اسلام علیکم بچو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سروہ شکشہ اے بیان یعنی ایسا 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 ایک بہت بڑا جامعہ ایک کمپریہنسیو ایک مومنٹ تھی ایک پلان تھا ایک ڈاکومنٹ تھا ایک آئیڈیا تھا فور ماس یونیورل سکالیزیشن آف ایلمنٹری ایڈکیشن اس میں جو ہے ملک کو یعنی کی ہنڈر پرسنٹ لیٹریسی جو ہے وہ گین کرنے کے لیے یہ جو یہ انیشیٹیوز اٹھانے پڑے میننگ ہے اس کا سروہ مینز آل شکشہ مینز ایڈکیشن ایڈیبیان مینز کمپین مومنٹ اور ڈرائیو یعنی کی یہ سروہ یعنی کی سابوں کے لیے شکشہ ایڈکیشن ایڈیبیان ایک کمپین تھی ایک تحریک تھی ایک ڈرائیو تھا یعنی ماس یونیورل سکالیزیشن آف ایلمنٹری ایڈکیشن یعنی کی ایلمنٹری لیول میں ہمیں جو بھی بچے ہوں وہ ایڈمیشن ہونے چاہے ایرسپیکٹیو آف کاسٹ کریئیڈ ریجن ریلیجن اور فیزیکل ڈیفارمیٹی یا کوئی پرابلم ہو کسی کی وہ جو ہے سب جو ہے ایڈمیشن ان کا ہونا چاہے اس میں چھ سال سے لے کر چودہ سال کی عمر کے بچے کو بچوں کو لانا تھا وہ جو ہے کہ فرسٹ پریمیری سے لے کر آٹھویں جماعت تک پھر جو ہے اس میں پلس پور یعنی کی فرسٹ پریمیری میں پلس پور بچے جو ہے ان کا اندراج ہوا اور وہ آٹھویں تک یعنی کی آٹھویں میں وہ بارہ سال کے ہوتے ہیں اس میں ایک تھا کہ سب بڑے سب بڑے دیش بڑے اسے سی واز انٹروڈوسڈ جورن نائند پلانی نائنٹی نائنٹی سیون ٹو تھازنڈ ٹو اس کا ٹاریٹ تھا یعنی کی یہ پلان جو تھا یہ آئیڈیا جو تھا اس کی داگ بیل جو ہے وہ انیس سو ستانوی میں رکھی گئی نائنٹ پلان میں اسی طرح ماس اس کا منشہ جو تھا ماس الیومنیشن ویڈاوٹ اینی ڈسکرمنیشن آر ڈسپیریٹی یعنی کسی تفاوت کے بغیر کسی بہدباؤ کے بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے بغیر جو ہے ماس الیومنیشن ہو سبوں کو یعنی کی تعلیم ملے یعنی کی چاروں اور جو ہے اجھالہ پھیلے روشنی پھیلے اور ایک چیز بریج آل جنڈر اینڈ سوشل ڈسپیریٹیز ایڈ پریمری لیول وہ ہے کہ جو جنڈر ڈسپیریٹیز یعنی کی بچوں یعنی کی لڑکوں اور لڑکیوں کو دونوں کو جو ہے برابر تعلیم ملنی چاہی یکسان تعلیم ملنی چاہی اس میں کوئی جنڈر بائز نہیں ہونا چاہے اور سوشل ڈسپیریٹیز بھی نہیں ہونی چاہی یعنی کی سماجی تفاوت جس کو کہتے ہیں سماج میں ڈسکرمنیشن جو ہے مثال کے طور پر بہت سارے پچھڑے کچھ طبقے طبقات ہیں سوسائیٹی میں سبوں کو برابر تعلیم ملنی چاہیے وہ بھی پری آف کاسٹ تو اٹین ہنڈر پرسنٹ لیٹریسی اور اس کا منجہ جو تھا اس ابیان کا وہ تھا کہ ہنڈر پرسنٹ لیٹریسی گرین گین ہونی چاہیے اور چیز ہے کہ نیشنل مشن پار یونیورسل ریجیسن آف ایلمنٹری ایڈکیشن یہ ایک قومی مشن تھا قومی تحریک تھی کہ سبوں کے لیے جو ہے وہ تعلیم ملنی چاہیے اور ہے کہ نیومبر دوہزار میں اس کو کانسچوٹ کیا گیا اس پلان کو اس ڈاکیمنٹ کو اس ابیان کو یونیورسل ریٹنشن بائی ٹو تھازنٹ ٹین اس میں ایک پرودان رکھا گیا ایک اپشن رکھا گیا کہ دوہزار دس تک جو ہے وہ جو کوئی بچہ جو ہے وہ تعلیم سے اب محروم نہ رہے بلکل سکول سے کسی کسی بھی طرح نہ بھاگے سٹرکٹ آف نہ ہو یا ڈراب آوٹ کیس بلکل جو ہے وہ نہ رہے اور ہے کہ یونیورسل انرولمنٹ یعنی کہ اس میں جو ہے کہ سبوں کو تعلیم کے دائرے میں لانا ہے لٹریسی کے دارے میں لانا ہے ایک ایسی تحریک تھی جس میں جو ہے ایڈوکیشن دور سٹپ پر لانی تھی ایڈ تریش ہولڈ یعنی کہ چوکٹ پر یعنی کہ اپنی دروازے پر تعلیم لانی تھی وہ کیا کہ اپنا گاؤں اپنا ماسٹر اپنا سکول یعنی کہ اپنے ہی گاؤں میں اپنے ہی محلے میں اپنا ماسٹر ہے اور اپنا سکول ہے بہت سارے سکول بہت سکول جو تھے بند پڑے تھے وہ بلکل سنسان تھے یا ویران تھے ان سکولوں کے جو لاکس تھے رسٹی لاکس ان کو کھولنا تھا تو بہت سکول جو ہے وہ کھولے گئے اسی طرح ایلومنیٹ دی لیمپس ان ٹوپسی ٹوروی ریجنز اور ہے کہ چراغ جلانے تھے دیئے جلانے تھے روشنی بلکل ایک پرکاش جو ہے اجالہ جو ہے فیلانہ تھا ان ٹوپسی ٹوروی ریجنز یعنی کی اوبر کھابڑ علاقے جس میں پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جیوگرافی جن کی ہوتی ہے جن کی ٹوپوگرافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو انہ یعنی کی دور دراز علاقوں میں بھی جہاں پر بلکل تعلیم کا کوئی نام و نشان نہ تھا وہاں پر جو ہے تعلیم کا بلکل بکھرا ہو ڈیفیجن ہو تعلیم کا تو یہ ایک پراؤدان اس میں تھا اس اس ایس ای میں اور ڈیزرڈڈ ایریا اور مانٹینز یعنی کی وہ علاقے جو سنسان دکھائی دیتے ہیں یا بلکل جن علاقوں میں ایکسس نہیں تھی جانے کی یا مانٹینز پہاڑوں میں وہاں پر جو ہے سکول کھولے گئے ایک اور منچہ تھا ایرڈکیشن آف ملٹریسی یعنی کی ناک خاندیکی کو جڑ سے اکھاڑنا تھا اور ڈراب آوٹ کیسز جو ہے ان کو منیمائز کرنا تھا ایمپیسز آن چائلڈ ایڈکیشن اس میں چائلڈ ایڈکیشن کی طرف بہت ہی زور تھا اور ایک چیز ہے کہ فوکس آن ویکر سیکشن آف دی سوسائیٹی جو سوسائیٹی میں پشڑے جو طبقات ہیں جو سوسائیٹی کے بلکل گریب طبقات ہیں ان کو بلکل ان کو تعلیم کے دائرے میں لانا تھا چونکہ وہ ایفورڈ نہیں کر پاتے تھے بڑے بڑے سکولوں میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرنا تو ویکر سیکشن آف سوسائیٹی ان کو بلکل مدنظر میں رکھا گیا اور اس میں ہے کہ فری بکس بلکل تعلیم جو ہے فری میں مل رہی ہے بلکل مفت مل رہی ہے اس میں کتابیں بھی پھری یونی فارم بھی پھری ایڈمیشن بھی پھری اور مدی میل ملتا ہے بلکل وہ نیوٹریٹو ایک فوڈ ہے تو ہر ایک چیز جو ہے ہر ایک چیز کا پرودان رکھا گیا اسے سیم ہے اس طرح پریپرینس پار گرل ایڈگیشن گرل ایڈگیشن کے لیے بہت ہی یعنی کہ اس میں ایک ترجیح رکھی گئی کہ لڑکی کی تعلیم بہت ہی ضروری ہے یعنی کہ عورت کی تعلیم فارد کی تعلیم مرد کی تعلیم فارد کی تعلیم اور عورت کی تعلیم سماج کی تعلیم یہ اس میں ایک بہت ہی بہت بڑا ایک موٹو تھا اپرچنٹیز پار ماس ایمپلائیمنٹ یعنی کہ جب سب پڑیں گے جب سب بلکل لٹریٹ ہو جائیں گے تو جو ہے ایمپلائیمنٹ کے بہت سارے اپرچنٹیز موقع انوالومنٹ آف کمیونٹی فار ماس ینورسلائزیشن یعنی کہ کمیونٹی کو بلکل انوالو کرنا تھا سوسائٹی کو انوالو کرنا تھا اس ماس ڈرائیو میں اور ایک ہے پرویجن پار ایڈوکیٹ انفرسٹرکچر اور انفرسٹرکچر جو ہے ماکول اور مناسب جو ہے بہم پہنچانا تھا انفرسٹرکچر میں آتا ہے مثال کے طور پر سکول کی بلڈنگ آ جاتی ہے سکول کا بلکل پرمیسز سب کچھ آ جاتا ہے اس میں اس میں جو سکول کا جو ٹیچنگ لرننگ میٹیریل ہے وہ سب کچھ آ جاتا ہے فرنیشنگ آئیٹم سب کچھ آ جاتا ہے لیبریج لیبرٹری جو ہے یہ جو ہے کہ بلکل ایڈوکیٹ فراہم ہو جائے اور ایک ایک ٹیچرز انگیجڈ آن بیسی آف میرٹ اس میں سے جو ٹیچرز تھے وہ میرٹ پر بلکل ان کا چین ہوا یعنی کی میرٹ پر ان کو اپوائٹ کیا گیا ان کے محلی کی سطح پر یا ریبنی ویلیج کی لیول پر یعنی کی گاؤن کی سطح پر یا زون لیول پر ان کو بلکل ان کی اپوائٹ منٹ ہوئی ٹیچرز کی ٹیچرز انگیجڈ وائر ڈیزنگ نیٹی ایز آری ٹیز یعنی جس میں جو استاد اس میں بلکل اپوائٹ ہوئے ان کا نام رکھا گیا آری ٹیز وہ بلکل ان کو یعنی کی بلکل کم کلیل کفاپا پر رکھا گیا وہ تھا پندرہ سو روپیہ ان کی مہانہ اس وقت اجرت تھی دیز ٹیچرز وائر انگیجڈ فار پروبیشنری پیرڈ آف پائیو یئرز پہلے ان کا پروبیشنری پیرڈ جو تھا وہ تھا بلکل ایک پروبیشنری پیرڈ فرائض من سے بھی نبھانے پڑے اس طرح پھر ان کو ریگورٹرائز کیا گیا بہت ذابطہ ایک پلان کے اطاحت ایک منصوبے کے اطاحت اور جو ہے کہ یونیورسل جوائنٹ وینچر تھا اس میں اور ایڈوکیشن بیٹوین سنٹر اور سٹیٹ مرکز اور ریاست دونوں نے اس میں ایک بہت ہی یعنی کہ جوائنٹ وینچر ایک 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 بلکل اتفاق سے اور اتحاد سے ایک جوائنٹ وینچر کے حساب سے اس سکیم کو آگے بڑھایا اور ایک چیز ہے کہ فائنانشل اسسٹرنس جو تھی فائنانشل اسسٹرنس ریشو جو تھا پرام سٹیٹ سنٹر اور سٹیٹ مرکز اور سٹیٹ کی طرف سے جو فنڈ جو تھے مہیا جو تھے اس میں ٹیچورز کی تنکھا کے لیے یا بہت سارے جو اور پراودان تھے یعنی کی انفرسٹرکچر تھا اور ایک بہت ساری چیزیں تھی وہ پہلے پہل تھا کی ایٹی فائو ایٹی فائو ایٹی فائو ایٹی فائو پرسنٹ پائنسل دیتا تھا اور سٹیٹ جو ہے پندرہ پرسنٹ اس کے بااد سنٹر جو ہے نائنٹی پرسنٹ دینا شروع کیا اور سٹیٹ نے دس پرسنٹ اس کے بااد سنٹر نے سیوینٹی فائو پرسنٹ پائنسل دیے فائنانسل اسٹرنسل اور سٹیٹ نے ٹوینٹی فائو اس کے بااد پھر فیفٹی فیفٹی جو ہے یہ پراودان پھر رکھا گیا فائنانسل کے لیے تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ ساری خوش رہو خوش حال موسیقی